باگ گئی ہے دین سے دوسری بات لباس کی کہنا چاہتا ہے یاد رکھ لیں کوئی لباس سوائے اس شرط کے جس کو قرآن مجید نے متین کیا کہ لباس ساتر ہو اور زینت لباس حفاظت سطر زینت تین چیزیں لباس کے مقاسد ہیں حفاظت سطر اور زینت اچھا یہ جو لباس بھی یہ تقاضے پورے سن لیں وہی لباس اسلامی کوئی لباس اب جب ہم کوئی لباس کی بات کریں گے تو اس میں ان تقاضوں کا پورا ہونا شرط ہوگا سو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی لباس غیر اسلامی اور کافرانہ نہیں ہے اب رہ گیا حضور علیہ السلام کا لباس اس کو فضیلت ہوگی جو حضور علیہ السلام نے پہنا اور جس کا معمول امت کو عطا فرمایا سنت کے ذریعے اس کو سب لباسوں پر فضیلت ہوگی تو وہ افضل ہوگا باقی لباس مفضول ہوں گے مگر ہر وہ لباس جو ان تین شرائط کو پورا کر رہا ہوگا وہ غیر اسلامی نہیں ہوگا وہ اسلامی ہی ہوگا خواہ اس میں کوٹ ہو خواہ اس میں پینٹ ہو خواہ اس میں کمیز ہو خواہ چادر ہو اب آپ دیکھ لیجئے آپ مغرب کی دنیا میں چلے جائے مغرب کی دنیا کا لباس ہی وہی ہے جو مغربی لوگ پہنتے ہیں تو وہ کافروں کا لباس نہیں ہے وہ خطہ عرض کے مغربی حصے کا لباس خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مسلمان ان میں متقین بھی وہی پہنتے ہیں یہ علاقائی لباس ہیں ان میں فاسقین بھی وہی پہنتے ہیں آپ علاقوں میں چلے جائیں جہاں دھوتی اور چادر پہننے کا ریواج ہے علاقوں میں جہاں پاجامہ اور شلوار پہننے کا رواج ہے جس طرح آپ کی دھوتی اور پاجامہ اور شلوار ایک لباس ہیں اس طرح عالم مغرب میں پاجامہ کا یہ شلوار کا بدل پہنٹ ہے پتلون ہے یہ ان کا لباس ہے جس طرح ہم اور آپ ویس کوٹ پہن لیتے ہیں ان کا کوٹ ہے جس طرح ہم شروانی پہنتے ہیں ہچکن پہنتے ہیں ان کے بھی یہ بعض علاقوں میں جبے ہیں تو مختلف اسلامی تاریخ کے عدوار میں بھی لباسوں کی شکلیں رہیں ہم اس طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں برے سخیر میں جناہ کیب چل پڑی ترکی کا زمانہ جو سات سو سال تک اسلامی تاریخ کا وہاں گول ٹوپی رومی ٹوپی چلتی تھی آپ سمجھ گئے نا بات ذہن میں رکھا کریں کہ افضل اور مفضول تو ہے کہ جو چیز سنت ہے وہ سنت ہے اس کا درجہ سنت ہونے کے ناتے سے اونچا ہے جو چیز سنت نہیں وہ مباہات میں سے ہے سو ہر وہ چیز جو مباہ ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے کیا کہ اب ٹائی کمی ٹائی میں کوئی حرج نہیں ٹائی میں کوئی کالر میں کوئی قصہ ہی نہیں کمیز سینے کے طریقے دیکھو نا کتنا ظلم اور زیادتی اور نائنصافی ہوگی کہ ہم کمیز پہنتے ہیں یہ جس کی چھوٹی پٹی ہوتی ہے اکثر بین کہتے ہیں اور کالر کیا اسی کو ڈبل کر کے الٹا کر دیں وہ کالر ہے کوئی ڈبل کر کے پہن لے تو حرام ہو جائے ہم سنگل والی پہنتے پھریں تو حلال ہو آپ سمجھے نا باقی اب اگر اس کو سلیب کہتے ہیں آپ ٹائی کو تو آپ سارے اپنی شیروانیوں ذرا کھولیں ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دوں اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولیں سارے جو جو کمیز آپ نے پہنے ہوئے ہیں جو جو کمیز خوابین والے خواب ڈبل کالر والے ذرا ان کی حالت اور بٹنوں کا نشان دیکھیں کیا بنتا ہے بنتا ہے سلیب کے نہیں ہے کوئی سلیب سے پاک اور جن کی شیروانی پہنی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں شیروانی کا کالم اب اسی بند کریں ذرا اب دیکھئے ہے کہ نہیں سلیب کا نشان بند گلے کا گول اور آگے بٹن یہی کچھ ٹائپ میں یہ سمجھا اس طریقے سے کوئی نہیں ہے سلیب سلیب کا نشان ہی یہ نہیں یہ محض میں آپ کو ارز کروں وہ سلیب میں بتاتا ہوں اب یہ جو ٹائی ہے ٹائی بھی اسی طرح جس طرح آپ کے کمیز کا گلہ ہے گول اس کا ایک رخ گلے کی طرح گول ہے اور ایک رخ آگے لڑکا ہوا یہ مغربی لباس کا ایک حصہ ہے ہم لوگوں نے یہ شیار نہیں یہ جو آیت حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں اور اطلاع کرتے ہیں فَهَوَ مِنْهُمْ , فَهُوَ 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 مِنْه مذہبی شعار جو ان کے غیر مذہب میں نہ پایا جائے صرف ان میں ہو اور بطور مذہبی شعار کے ہو صرف ان میں ہو غیر میں نہ ہو اس کے اپنانے سے تشبہ ہو جائے گی کہ پہنے ہوئے کو شک گزرے گا کہ یہ بھی عیسائی نہ ہو تو اس تشبہ سے جو شک گزرے گا اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اب یہ ٹائی کو آپ لے لیں پوری دنیا مشرق و مغرب میں مسلمان بھی ٹائی پہنتے ہیں جو کوٹ پینڈ کا لباس پہنتے ہیں عیسائی بھی پہنتے ہیں نمبر تین یہودی بھی پہنتے ہیں یہودیوں میں صلیب کا عقیدہ نہیں ہندو بھی پہنتے ہیں وہ عیسائی ہی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں وہ مذاہبی الگ ہیں ہندووں کے آن اس کا کوئی عقیدہ کا وجود نہیں ہندو بھی پہنتے ہیں مسلمانوں میں بھی پہننے والے پہنتے ہیں یہودی بھی پہنتے ہیں بدمت بھی والے بھی پہنتے ہیں جینی بھی پہنتے ہیں زرتشنی بھی پہنتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے دہریے وہ بھی پہنتے ہیں کمونس بھی پہنتے ہیں عیسائی بھی پہنتے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں یعنی یہ ایسا لباس ہے کوٹ پینڈ ٹائی کہ ایک مغربی لباس ہے مغربی اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے اور کسی مذہب سے بھی تعلق نہ رکھنے والے سب پہنتے ہیں نتیجہ کیا ہوا اب آپ کسی نے کوٹ پہنٹائی اگر یہاں پہنا ہوا ہو ہزار ہاں مسلمان دیکھ تو کبھی پہنے ہوئے کو یہ گمان گزرا کہ کہیں یہ عیسائی نہ ہو ہندو بھی پہنتا ہے مسلمان بھی پہنتا ہے یودی سارے پہنتے ہیں اور وہاں عیسائی بھی پہنتے ہیں غیر عیسائی بھی پہنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہرگز ہرگز ان کا مذہبی شعار نہ ہوا کہ جس کو پہنے ہوئے دیکھ کر تشبہ واقع ہو کہیں یہ عیسائی تو نہیں ہاں اگر اس پر ہم بیس نہیں کرتے بعضوں نے کہا جی یہ سلیب کے طور پہ دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی اس پر کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس ایک گمان ہے اور جس نے کہا کہ ہرگز ہرگز یہ سلیب کی علامت کے طور پہ نہیں بنائی گئی تھی اس پر بھی کوئی دلیل واضح نہیں یہ بھی دونوں گمان ہیں یہ جس نے کہا کہ یہ سلیب عیسائیوں نے مسلمانوں کو چکمہ دینے دھوکہ دینے کے لیے سلیب کی ایک لباس کی شکل بنائی تھی اس پر بھی کوئی دلیل اور جس نے کہا کہ یہ بالکل اس حوالے سے نہیں بنائی گئی تھی اس پر بھی کوئی دلیل ممکن ہے بنانے والے نے اسی خیال سے بنائی ہو جب کبھی یہ لباس کا حصہ بنی اور ممکن ہے اس خیال سے نہ بنائی ہو سوال یہ ہوا کہ اگر تو ایک وقت تک اس سے صرف عیسائی پہنتے تھے اگر جو کہ ثابت نہیں ہے تو اس وقت تک کہ جب صرف عیسائی پہنتے تھے اور ان کے علاوہ کسی اور مذہب کا ہرگز نہیں پہنتا تھا تو تب اگر کسی اور نے پہنا تو تشبو واقع ہوتا ہوگا تو اس وقت تو تشبو کے تحت فہوا منہم کا اطلاق ہوتا ہوگا مگر جب پوری دنیا میں لباس پہنا جاتا ہے عیسائی اور غیر عیسائی مسلم اور غیر مسلم تو اب نہ یہ شعار ہے ان کا نہ یہ اس سے تشبو ہے نہ تشبو ہے لوسو نہ فہوا منہم کا اطلاق ہے تو اس میں کوئی چیز غیر اسلامی اس میں پھر افضل مفضول کی بات میں آپ کو سمجھا چکا وہ بات سمجھا چکا کہ لباسوں کا معاظرہ اعلی لباس اور افضل تو ہم وہی جانے گے جو حضور علیہ السلام کا اب دیکھیں ہم لمبے کمیز توپ جو ہیں وہ نہیں پہنتے عرب میں یا اس زمانے میں وہ چلا آرہا ہے وہ افضل ہے ہم سے مگر ہم اپنے لباس کو اسلامی لباس کہنے پر مسر ہے نا اس طرح اہل مغرب کا یہ لباس ان کا بھی حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارا لباس زیادہ بہتر ہے سو ان چیزوں میں جہاں تک کہ کوئی شریص نص اور دلیل موجود نہ ہو کسی چیز کو حرام یا ناجاز کہنے کی نہیں کہنے یہ محض ہماری تنگ نظری اور اس کے ساتھ ہم نے ایسے خیالات متعلق کر لیے ہماری تنگ نظری اور اس کے ساتھ